ہیٹائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب میں سرائی کی عوام کرونا پر غالب آنے لگی نیو ڈیسٹرٹ ہیڈکوارٹر اسپتال مولتان میں اکیس مریضوں نے کرونا وارس کو شکاستے دی سیول اسپتال بہاولپور میں بیالس مریضوں نے کرونا وارس کو پچھار دیا جبکہ رجب طیب ردگان اسپتال مزفرگرد میں مزید چھ مریضوں نے کرونا وارس کو مات دے دی وزید تفصیلات اس رپورٹ میں بہاولپور میں کرونا کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے سیول اسپتال بہاولپور میں زیر علاج کرونا کے بیالس کی ٹیسٹ رپورٹس نیگٹیو آگئیں ان تمام افراد کا تعلق تبلیگی جماعت سے ہے جو بہاولپور کی مختلف مساجد میں مقیم تھے ان افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ایک ہفتہ قبل ہوئی تھی جنہیں اسلامی یونیورسٹی کے کرنٹینہ سینٹر سے سیول اسپتال منتقل کیا گیا تھا ایک ہفتہ گزر جائنے کے بعد ان مریضوں کے دوبارہ ٹیسٹ کرائے گئے تو پینٹالیس میں سے بیالیس افراد کی رپورٹس نیگٹیو آگئیں ڈسٹیک ہیلت آتھورٹی ذرائع کے مطابق نیگٹیو آنے والے تمام مریضوں کے سیمپل تصدیق کے لیے دوبارہ لہور بجوائے جا رہے ہیں اگر دوبارہ ٹیسٹ نیگٹیو آتے ہیں تو زیر علاج بیالیس مریضوں کو ان کے گھروں کو روانہ کر دیا جائے گا رحیم یارخان میں کرونا وائرس کے شعبے میں بارہ سو ساٹھ مریضوں کے نمونے ٹیسٹ کے لیے بجوائے گئے تھے جن میں تبلیغی جماعت سے تعلو رکھنے والے آٹھ سو یان افراد بھی شامل ہیں کرونا وائرس کے شعبہ میں مریضوں کے نمونے منفی آنا رحیم یارخان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر ہے کرونا وائرس کی مزید منفی رپورٹس آنے پر کرونا وائرس کے منفی مریضوں کی تعداد یارخان سے تجاوز کر گئی ہے کرونا وائرس کے مزید مریض بھی تیزی سے صحت مند ہو رہے ہیں اور چھے مریضوں کی کرونا وائرس کی رپورٹ منفی آ گئی ہیں کرونا وائرس کو مکمل شکست دینے والے مریضوں کی تعداد اکتیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کا شکار ایک مریض کے اضافے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو اٹھارہ ہو گئی تبلیغی جماعت سے تعلو رکھنے والے آٹھ سو یار افراد میں ستاسی افراد کے نمونے منفی آ چکے ہیں اکتر افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور تریپن افراد کی رپورٹ کا انتظار ہے رجب طیب اردگان اسپتال مزافر گڑ میں کرونا وائرس کے مریضوں کے حوالے سے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے کرونا کو شکست دینے والے مریضوں کی تعداد ایک سو پینتیس تک پہنچ چکی ہے رجب طیب اردگان اسپتال میں کرونا وائرس کے مریض دیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے دران مزید چھ مریض سے حتیاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے باسٹ مریض اسپتال میں زیرہ علاج ہیں جن کی حالت تسلی بکش ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اسپتال میں کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ابھی تک نہیں ہوئی لئیہ میں تبلیغی مرکز کے کرنٹینہ میں مجود ایک اور شخص کا ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا ٹیسٹ نیگٹیو آنے پر شہری کو گھر روانہ کر دیا گیا تبلیغی مرکز میں اب پندرہ افراد موجود ہیں جن کا ٹیسٹ مصبت آیا تھا اب تک تبلیغی مرکز کے کرنٹینہ میں مجود دو سو بائس میں سے دو سو سات افراد کے ٹیسٹ نیگٹیو آ چکے ہیں جنہیں گھروں کو بیجا چاہا چکا ہے رحیم یار خان کے بھی شیخ زید اسپتال میں زیرہ علاج کرونا وائرس کا شکار مریض سے شیخ زید اسپتال میں زیرہ علاج کرونا وائرس کے مریض نے وینٹی لیٹر پر بارہ روز زنگی کی جنگ لڑی مریض کی بیوی اور بچے بھی کرونا وائرس کا شکار تھے ڈاکٹروں کی محنت اور مریض کی قوت مدافع نے کرونا وائرس کو شکست دے کر شہد یاوی حاصل کی مریض آمیر کا کہنا ہے کہ بارہ دن بے ہوشی کے عالم میں گزارے اس دوران ڈاکٹروں کی محنت سے صحت مند ہوا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریض کو انٹرولیوکین سیکس سولو میڈرول ایدویات کا استعمال کرائی گیا دو میڈیسن تھیں جو انہوں نے پیشن کو ایک انٹرولیوکین سیکس تھی وہ شروع کرائی تھی اور وہی ایڈ سیکیوڈ جو بڑی مشہور آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے وہ بھی پیشن کو اور ساتھ سولو میڈرول کا ٹریٹمنٹ انہوں نے جو ہے سٹارٹ کرائی تھا پیشن کو پاکی کی عملوں کی آئیسو کی جو کہہ رہے وہ ایک الگ ہے ایک پوری ٹیم ہے ہماری متاثرہ مریض کے بچے اور بیوی بھی مکمل صحت مند ہو چکے ہیں سیریس مریض کی صحت یابی پر ڈاکٹروں کے ٹیم نے محبت کے پیغام کے ساتھ آمیر کو گھر رخصت کیا کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحیم یار خان جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس کا خطرہ ملتان کے ڈاکٹرز بھی میدان میں آگئے ڈاکٹرز نے لاکڈاؤن میں نرمی کو خطرناک قرار دیتیا اس پر رپورٹ کریں گے بلال نیازی پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے اہدیداروں نے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے پر پریس کلب میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پی ایم میں ملتان پروفیسر ڈاکٹر مسودو رعوف حراج نے کہا کہ پنجاب بھر میں گزشتہ ایک ہفتے سے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وبا کو روکنے کے لیے لاکڈاؤن کو موثر بنایا جائے جنوبی پنجاب اور زلہ ملتان میں لاکڈاؤن موثر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ کا خطرہ ہے ڈاکٹر مسودو رعوف حراج کا مزید کہنا تھا کہ نشتر ہسپتال ملتان میں کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے پچاس ڈاکٹرز اور پچاس پیرا میڈیکل سٹاف کی لیسٹ چار اپریل سیکریٹری ہیلتھ کو بھیجوائی گئی جس پر تاحال عمل درامد نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ اگر عملہ بھرتی نہ کیا گیا تو آئیسولیشن وارڈ میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا اس موقع پر پی ایم اے کے صدر نے مطالبہ کیا کہ بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کی ٹیسٹنگ چار اپریل کو محکمہ صحت کو بھیجوائی گئی تھی مگر چوبیس دن گزرنے کے باوجود بھی ہیلتھ دیپارٹمنٹ اس ایم ایجنسی صورتحال کے باوجود بھی آرڈرز کرنے میں تخیر کر رہے ہیں ڈاکٹر مسود روف حراج نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹرز اور تیبی عملے کو حفاظتی کیٹس فراہم کی جائیں نشتر ہسپتال میں ڈاکٹرز اور تیبی عملے کی شدید کمی ہے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر رانا خاور ڈاکٹر عبدالباری ڈاکٹر شیخ عبدالخالق ڈاکٹر زلکرنین حیدر ڈاکٹر مرتضی بلوچ اور ڈاکٹر سلاہ الدین موجود تھے کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ بلال نیازی ملتان دوسری جانب ڈی جی خان کی ایٹریٹی سٹورز پر چینی کی سپلائی میں بد انتظامی شہر کی مختلف ایٹریٹی سٹورز پر بلوقت چینی سپلائی نہ کرنا معمول بن گیا چینی خریدنے کے لیے آئے شہری ایٹریٹی سٹورز سے بغیر چینی واپس آنے پر مجبور ہو گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ شہر کے ایٹریٹی سٹورز کھلنے کے بعد چینی سات گھنٹے بعد پہنچائی جاتی ہے روزے کی حالت میں بار بار چکر لگاتے ہیں لیکن چینی نہیں ملتی شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ سٹورز کو چینی کی سپلائی کم دینے سے چینی یہ گھنٹے میں ہی ختم ہو جاتی ہے شہریوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چینی کی سپلائی کو بروقت ڈیمانٹ کے مطابق یقینی بنایا جائے تاہاں کہ حکومت کی جانب سے سستے پیکس کا عوام پورا فائدہ اٹھا سکیں رمضان میں سب سے زیادہ بکنے والی خجور شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی جس کی وجہ سے دکاندار بھی پریشان ہے رپورٹ کریں گے علش باسف رمضان میں بکنے والی سب سے زیادہ خجور مہنگی ہونے کی وجہ سے شہریوں کی پہنچ سے دور بزار میں خجور چالیس روپے پاؤں سے لے کر ستر روپے پاؤں تک مل رہی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ شہری قیمت پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں آج بلکل سیل نہیں ہے دوسری جانب سبزی مارکیٹ بھی خریداروں سے خالی ہے سبزی مارکیٹ میں دکاندار خریداروں کی راہ دکنے لگے کہتے ہیں کہ منڈی سے مار خرید کے لاتے ہیں اور نہ بکنے کے بعد سارا مال خراب ہو جاتا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مارکیٹس میں تمام پھلوں کی قیمتوں میں بھی واضح کمی آئی ہے پھر بھی پچھلی بار کی نزبت اس بار خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں کیمرمن مجاہی سلطان کے ساتھ علشبہ آسف ملتان کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا وائرس کے نقصانات سے نمٹنے کا پلان حکومت نے رائس پنجاب منصوبہ دوہزار بیس کی منظوری دے دی تمام محکموں میں پچاس نکات پر مشتمل اہم منصوبہ تیار کیا گیا فوری پچاس لاکھ افراد کو نوکہ یا فراہم کرنے کے مواقع پیدا کیے جائیں گے وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان وزدار کل باقاعدہ اعلان کریں گے پنجاب حکومت نے رائس پنجاب دوہزار بیس منصوبے کے تحت تمام محکموں میں پچاس نکات پر مشتمل اہم منصوبہ تیار کر لیا پنجاب میں فوری پچاس لاکھ افراد کو نوکہ یا فراہم کرنے کے مواقع پیدا کیے جائیں گے سرکاری سکولز میں آن لائن ایڈوکیشن پروجیکٹ شروع کیا جائے گا ایک ہزار سائنس لیبارٹریز بنائی جائیں گی اس منصوبے کے تحت پنجاب میں ایک سو موڈل سکولز دوہزار کلاس رومز تامدیر کیا جائیں گے رائس پنجاب پروگرام کو آئندہ بجٹ دوہزار بیس میں شامل کیا جائے گا فود سیکیورٹی زرائی پیداوار اور لائی سٹاک میں اضافہ کیا جائے گا سمال اینڈ میڈیم کاروبار اور تامیراتی سرگرمیوں کو فروغ دینا بھی اسی منصوبے میں شامل ہے سوشل پرٹیکشن کے تحت نادرہ طبقے کی کیش کی صورت میں امداد کی جائے گی ایس آف ٹوئنگ بزنس کے تحت کاروبار میں بہتری لائے جائے گی پنجاب میں ٹیکس ریکاوری کا طریقہ کار بھی آسان بنایا جائے گا ہیلتھ ایمرجنسی فنڈز تشکیل دی جائیں گے صوبائی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی جو چوبیس گھنٹے فال رہے گی منصوبے کے مطابق پنجاب میں چھتے صوبائی لیب لائبز بنائی جائیں گی جہاں ٹیسٹ ہو سکے گئے روہ سال بھی پنجاب پولس کی یونیفارم کی خریداری کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا پنجاب پولس نے اڑھائی لاکھے قریب آلف گرین یونیفارم خریدنا تھی پری کالیفائی کمپنیوں کی جانب سے تحال سیمپل نہیں منگوائے جا سکے گزشتہ سال بھی بروقت اقدامات نہ ہونے سے نئی یونیفارم نہیں خریدی جا سکی تھی پری کالیفائی کرنے والی کمپنیوں کے پہلے سیمپل لائب میں مسترد کر دیے تھے مالی سال ختم ہونے میں دو ماہ رہ گئے متعلقہ برانچ نے کوئی اقدامات نہ کیے سیمپلیں کے بعد نئی یونیفارم کی فائنانشل بیٹ بھی ہونا باقی ہے افسران کے سستی کے باعث روان سال بھی نئی یونیفارم کی خریداری ممکن نہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ زلہ ملتان کے سترہ گندم خریداری مراقص پر گندم خریداری کا سلسلہ جاری ہے اب تک چھے لاکھ دس ہزار بوری گندم خریدی جا چکی ہے تفصیلات اس رپورٹ میں زلہ ملتان اور اطراف میں گندم کی کٹائی گہائی اروج پر پہنچ گئی زلہ ملتان کے سترہ گندم خریداری مراقص پر اب تک چھے لاکھ دس ہزار بوری گندم خریدی جا چکی ہے کسانوں کو بارہ لاکھ بوری کا باردانہ جاری کیا جا چکا ہے سینٹر انچارج پی آر ٹو مزمل چہدری کا کہنا ہے روزانہ سینکڑوں بوریاں آف لوڈ کی جا رہی ہیں تو آن لوڈنگ الحمدللہ چار پانچ دن سے ہو رہی ہے تقریباً تیس ہزار تھیلہ پندرہ ہزار بوری سو کلو گرام والی میں نے قرید لی ہے اور اب ماسٹر بھی تقریباً نیچے آ رہا ہے دس گیارہ پرسنٹ تک ہوتا ہے ساڑھے نو بھی آ رہا ہے گندم کی کوالٹی بہتر ہے مزمل چہدری کا مزید کہنا تھا کہ پی آر ٹو سینٹر پر پندرہ ہزار بوری گندم خریدی جا چکی ہے کسانوں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں بیئر ریٹ آپ کیونکہ گندم کی کٹائی ابھی کام تھی بارشیں تھی ماسٹر زیادہ تھا اس لیے مارکیٹ ریٹ زیادہ آپ تھا اب زیادہ سے زیادہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ ریٹ بھی ٹھیک ہو رہے گا اور روزانہ کی بنیاد پر کسانوں کو بیل بھی مل رہے ہیں اور پیمٹے ہو رہی ہیں سینٹر انچارج کا مزید کہنا تھا کہ پی آر ٹو سینٹر کا ٹارگٹ ایک لاکھ بوری کا ہے گندم میں مؤسچر بھی نو فیصد تک آ گیا ہے ٹارگٹ جلد پورا کر لیں گے کیمرمن آمیر شاہ کے ساتھ رضا ملک ملتان مشیر وزیرالہ پنجاب محمد حنیف خان پتافی نے گندم خریداری مراکس کا اچانک دورہ کیا گندم خریداری مراحل کا جائزہ لیا مشیر وزیرالہ پنجاب محمد حنیف خان پتافی نے ڈیرہ غازی خان کے گندم خریداری سینٹر پر گندم کی نمی اور میار کو چیک کیا انہوں نے مرکز میں موجود کارسکاروں سے ملاقات کی اور ان سے سہولیات کے بارے میں استفسار کیا مشیر وزیرالہ پنجاب محمد حنیف خان پتافی نے کہا کہ کارسکاروں سے عزت و تقریم کے ساتھ گندم خریدی جائے گی باردانہ کے اجرا اور گندم کی خریداری کا طریقہ مزید آسان کر دیا گیا کارسکار اپنی ضرورت کے مطابق باردانہ حاصل کر سکتے ہیں اور محکمہ ذرات متحرک ہو گیا جالی ذریعی عدویات کے مکرو دھندے میں ملوث اناصر کے خلاف کاروائیاں انڈسٹریل سٹیٹ سے ملہکہ کالونی میں چھاپا مارا گیا سات لاکھ روپے کی جالی عدویات اور لیبل برامت کر لیے گئے ریپورٹ کریں گے رسا ملک حکومت پنجاب جالی ذریعی عدویات اور خادوں کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ترجمال محکمہ ذرات کا کہنا تھا کہ محکمہ ذرات پیسٹ وارننگ ملتان کی ٹیم نے انڈسٹریل سٹیٹ سے ملہکہ رہائشی کالونی میں چھاپا مارا مختلف جالی ذریعی عدویات اور لیبل برامت کر لیے وزیرہ ذرات پنجاب ملک نومان حمد لنگڈیال اور سیکٹری ذرات پنجاب واسف خرشید کی خصوصی ہدایات پر ہماری پیسٹ وارننگ کی ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو ہے اور وہ شب و روز کوشن ہے کہ کہیں بھی اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی دو نمبر ذریعی عدویات کا دھندہ نظر آئے تو اسے فوری طور پر کالی بھیڑوں کو پکڑا جائے اور انہوں کیفرک کردار تک پہنچایا جائے نوید اسمت کالو کا کہنا تھا کہ ڈریکٹر پیسٹ وارننگ ڈاکٹر محمد اسلم ڈپٹی ڈریکٹر محمد اشرف اسسٹنڈ ڈریکٹر پیسٹ وارننگ شاہد حسین وسیم الرحمان اور دیگر اہلکاروں پر مجتمع ٹیم نے چھاپا مارا پکڑی جانے والی جالی عدویات کی مال یہ تقریباً سات لاکھ روپے بنتی ہے ملزم وسیم زیا اور دیگر کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے تھانہ مظفر آباد سے روجو کیا گیا نوید اسمت کالو کا مزید کہنا تھا کہ تمام جالی عدویات کے نمونے لیبارٹری بھیجوا دیے گئے ہیں اڈیشنل سیکٹری ٹاسک فورس رانہ علی ایلشہ ریڈنگ ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ رضا ملک ملتان ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی کے ملتان ویس مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کی جانت سے مطالبات کی منظوری کے لیے تجاج کیا گیا ملازمین کا کہنا تھا کہ ان کے مسائل حل نہیں کیے جا رہے ایم ڈی ویس مینجمنٹ کمپنی کی جانت سے تین روز میں مطالبات کی یقین دہانی کرائی گئی ہم بڑا مجبور ہو کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے ہمارے صاحب ریسکلونسہ ڈبل ڈیوٹی تھی ملازمین کی جانت سے ایک سو ترانگل سینیٹری ورگر کی مستقلی اور ورکشاب میں لائٹنگ کا اندزام کرنے کا مطالبہ کیا گیا ریسکلونس حفاظتی سامان اور اضافی تنخواہ کا بھی مطالبہ شامل تھا پندرہ ایک مطالبہ دیوارہ شوارہ تھی کمرے یہاں ڈالنے تھے وہ گاڑیوں کا کام تھے پندرہ مطالبہ ناصر چٹر صاحب نے ناصر شزا دھوکر صاحب نے وہ منظور کے ہیں ملازمین کے اتجاج پر ایم ڈی ویس منجمنٹ کمری ناصر شزا دھوکر نے تین روز میں مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کرا دی ملازمین کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو اتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا تین ماہ کے تنخواہوں سے محروم میٹرو سروس کے ملازمین پریس کلپ کے باہر سراپا اتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ تین ماہ سے ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اسے پر رپورٹ کریں گی سہرہ تارک تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم میٹرو سروس کے ملازمین پریس کلپ کے باہر سراپا اتجاج ہو گئے مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نارے وازی کی ان کا کہنا تھا کہ تین ماہ سے ہمارا معاشی قتل کیا جا رہا ہے میٹرو سروس کے چار سو ستر ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جارہی ان کا مزید کہنا تھا کہ گھر پر بچے بھوکے بیٹھے ہیں ایک ملازم نے بتایا کہ اس کی والدہ بیمار ہے مگر علاج کے پیسے نہیں اگر تنخواہیں ادا نہ کی گئیں تو بھوکھرتال کی جائے گی مظاہرین نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ان کی تنخواہیں ادا کی جائیں کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان پاکستان ریلوے نے آج ستائے سیفرل سے ٹرین آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا ریلوے کی تیاری مکمل تھی لیکن حکومت نے لوگ ڈاؤن کو نو مئی تک توسیح دے رکھی ہے اسے پر ریپورٹ کریں گے محسنن ملک لوگ ڈاؤن کی مدت میں پندرہ دن کا اضافہ کیا گیا تو ٹرین آپریشن کی بندش میں بھی نو مئی تک توسیح کر دی گئی پاکستان ریلوے نے ستائیس اپریل سے ٹرینوں کو دوبارہ چلانے کا اعلان کیا تھا اب نو مئی کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا کہ مسافر ٹرینیں چلیں گی یا نہیں سفر کرنے والوں کو ریل گاڑیوں کے چلنے کا انتظار ہے بچہ آیا جوان نوجوان بچہ تھا وہ ادھر رو رہا تھا کہہ رہا میں سب پاسے گھوم کے آیا ہوں وہ بسوں وغیرہ پہ کہ کوئی میں جا فیصلہ بعد اس کی ہمشیرہ فوت ہو گئی تھی کہتا میں آخری آس لگا کے ریلوے اسٹیشن پہ آیا ہوں یہ بھی بند ہے اور وہ ادھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا ریلوے اپریشن بند ہونے سے ریل سے وابستہ کئی افراد کا روزگار بھی داؤ پر لگا ہے سٹیشن پہ کام کرنے والے بے روزگار کولی بھی روزگار نہ ہونے پر پریشان ہیں ملتان ریلوے ڈوین کا کہنا ہے کہ ٹرین آپریشن موطل ہونے سے ریلوے کو ہر ماہ اربو روپے کا نقصان ہو رہا ہے محکمہ ریلوے بھی چاہتا ہے کہ ٹرین آپریشن جلد بحال ہو جائے لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد حکام کی ہدایت پر محکمہ ریلوے چوبیس گھنٹوں کے اندر ٹرین آپریشن بحال کر سکتا ہے کیمرمین قرار حیدر کے ساتھ محسن الملک ملتان ملتان ڈسٹرک جیل میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقدامات بڑھا دی گئے قیدیوں اور جیل عملے کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جانیں گے محرم ران کی اس ریپورٹ میں ملتان کی جیل میں بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات بڑھا دی گئے ہیں قیدیوں اور جیل عملے کی حفاظت کے لیے انٹی کرونا گیٹ کے ساتھ کرونا کاؤنٹر بنا دیا گیا جیل سپریٹنڈنڈ ارشد وڑائش کا کہنا ہے کہ کرونا کاؤنٹر پر سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے جیل کی حدود میں نئے آنے والے قیدیوں کو انٹی کرونا گیٹ سے گزارنے کے بعد تمپریچر چیک کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق نئے آنے والے قیدیوں کا نشتر ہسپتال سے فٹنس سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد انہیں جیل میں داخل کیا جاتا ہے ہسپٹل لے کے جائے گی وہاں پر میڈیکل آفیسر اس کا ایک فٹنس سرٹیفیکٹ دے گا جس میں بتائے گا کہ اس میں کوئی کرونا کے سمٹمز نہیں پائے جاتے پھر وہ جیل میں انٹر ہوگا اور سب سے پہلے ہمارے اس کرونا ڈیسٹ پر آئے گا یہاں پر بھی ہمارا میڈیکل سٹاف جو ہے اس کو چیک کرے گا ٹیمپریچر گان سے اس کی ٹیمپریچر چیک کرے گا اس کی ٹریول ہسٹری لے گا اس کے ساتھ ساتھ اسے پوچھے گا کہ کوئی ایسا سمٹم تو نہیں ہے ڈسٹک جیل کے داخلی دروازے پر پیرا میڈیکل سٹاف کو تربیت دینے کے بعد کرونا کٹ کے ساتھ کرونا کاؤنٹر پر کھڑا کیا گیا ہے جو قیدیوں کی ٹریول ہسٹری اور علامات کے جائزے کے بعد داخل ہونے پر پہلے ٹمپریچر چیک کرتے ہیں اور قیدیوں کے ہاتھوں کو ڈیٹول اور کلورین سے دلواتے ہیں جب سے کرونا کی وبا پھیلی ہے تو قیدیوں کی ملاقات کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے اب کسی کی بھی کوئی ملاقات نہیں ہوتی اس کے علاوہ نہ تو قیدی کوٹس میں پروڈکشن کے لیے جاتے ہیں مجیسٹریٹ صاحب آ کے یہیں پہ ان کی نیکس تاریخ پیشیاں دیتے ہیں اور جہاں تک نئے آنے والے قیدیوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے قیدی کو پولیس قیدی یا حوالاتی کو پولیس جو ہے نشتر ہسپیٹل لے کے جائے گی جیل سپریٹنڈنٹ کے مطابق جیل کے تمام عملے کو مکمل لاکڈاؤن کیا گیا ہے جنہیں باہر جانے کی اجازت نہیں کسی بھی مہمان یا غیر ضروری افراد کو جیل کی حدود میں آنے پر پابندی آیت کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کرونا کاؤنٹر قائم کرنے کا مقصد قیدیوں اور جیل عملے کو وائرس سے محفوظ رکھنا ہے کیامرامین آمیر شاہ کے ساتھ مہار عمران نواز ملتان کمیشنر دیرہ غازی خان ساتھ زفر ڈال کی ذریعہ صدارت ظلہ بھر کے ترقیاتی کاموں کے جائزے کے لیے اجلاس ہوا ڈیریکٹر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ نے کمیشنر کو بریفنگ دی ساٹھ کروڑ کی لاغت سے تیس نئیس کیموں پر کام جاری ہے اجلاس میں چیف منسٹر انیشیٹس کے تحت دلہ دیرہ غازی خان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا کمیشنر ساتھ زفر ڈال نے کہا کہ منصوبوں میں میٹیریل کے میار پر ہرگز سمجھوتا نہیں کیا جائے گا تاخیری حربیں استعمال کرنے والی تعمیراتی کمپنی بلیک لسٹ کر دی جائے گی دفاتر میں بیٹھ کر ترقیاتی منصوبوں کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا افسر فیلڈ میں نکلیں اور باقائدگی سے پیش رفت رپورٹ دی جائے کمیشنر کو بتایا گیا کہ تحصیل کوہ سلمان میں ٹی ڈی ڈی پی کے تحت اڑھائی ارب کے نو منصوبوں پر کام جاری ہے جن میں پہاڑوں 75 بند اور ناکارہ وارٹر سپلائی سکیموں کو بحال کیا جائے گا پہلے مرحلے میں سینسز وارٹر سپلائی سکیم کو بحال کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے جن پر کام کیا جا رہا ہے تونسہ شہر کی خوبصورتی سٹریٹ لائٹس اور وارٹر سپلائی اور سبرت سکیم کے منصوبے پر کام جاری ہے جس پر 65 کروڑ روپے خرچ ہوں گے لوکل گورنمنٹ کی 23 نئی سکیموں پر کام کیا جائے گا جس میں سے 60 کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہیں اور بحاولپور کے علاقے بھٹا نمبر ایک پر زہریلی شراب پینے سے چار افراد جا بہا حق جبکہ ایک کی حالت غیر ہو گئی پولس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی پولس نے موقع اختیار کیا ہے کہ جا بہا حق افراد نے ہینڈ سیریٹائزر کو الکوہل سمجھ کر پی لیا تھا بحاولپور کے علاقے بھٹا نمبر ایک پر ایک ہی دن میں چار اموات ہوئیں علاقہ مکینوں کے مطابق چاروں افراد زہریلی شراب پینے سے جا بہا حق ہوئے رات گئے چاروں شہریوں نے شراب پی تھی جس کے بعد حالت غیر ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر وہ جا بڑھنا ہو سکے دوسری جانے پولس نے موقع پر اختیار کیا کہ جا بہا حق ہونے والے دو افراد نے ہینڈ سینٹائزر کو الکوہل سمجھ کر پی لیا تھا جس سے ان کی حالت غیر ہوئی اور انہیں وکٹوریا اسپتال پہنچایا گیا جہاں پر وہ جا بہا حق ہو گئے جبکہ جا بہا حق ہونے والے